بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم جب آپ دباؤ میں ہوں بہت زیادہ پریشان ہوں اور کوئی راستہ نہ نکل رہا ہو اور دکھانے کو کچھ نہ ہو تو پھر آپ عجیب و غریب فیصلے کرنے لگتے ہیں اور موجودہ حکومت یہی کر رہی ہے اب پتہ نہیں کہ کون ان کو مشور دیرا ہے کس کے کہنے پر یہ چل رہے ہیں لیکن اب تک کا سب سے بڑا بلنڈر انہوں نے کر دیا ہے بلنڈر اس لحاظ سے بھی ہے بہت سی اور وجوہ آدمی ہے لیکن ایک لحاظ سے یہ سب سے بڑا بلنڈر اس وجہ سے بھی ہے کہ جو ان کے حمایت کرنے والے دانشور صحافی دیگر لوگ تھے وہ بھی اب خائف ہو رہے ہیں کہ یہ کر کے رہے ہیں کوئی ہوش نہیں آرہی ان کو عقل سے کام نہیں لے رہے آخر وجہ کیا ہے اب آپ نے دیکھا کہ وزیر اطلاعات مریم اورنگزیب صاحبہ نے ایک لمبی چوڑی پریس کانفرنس کی اور جتنے غصے سے اور جتنے بدلے کے ساتھ انہوں نے تینتیس مرتبہ تینتیس مرتبہ فرا خان صاحبہ فرا گوگی فرا گوگی فرا گوگی تینتیس مرتبہ نام لیا ہے فرا گوگی کا تینتیس مرتبہ اور یہ حامد میر صاحب نے پروگرام میں جو بھی چلا دیا ہے اب اس میں انہوں نے ایک اور اعلان کیا ہے یہ فرا گوگی والا معاملہ تو ایک الگ ہے کہ جناب ایک کمیشن بنانے کا فیصلہ کر لیا ہے حکومت نے اب بندہ سر پکڑ لے یہ کیا کیا ہے انہوں نے کیونکہ ان کے اپنے لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ کس سے مشورہ کرتے ہیں کیا کرتے ہیں اب اس کو کابینہ میں پیش کیا جائے گا ماشاءاللہ اور اس میں پھر ظاہر ہے کہ اتحادی بھی ہیں وہ بھی اچھی خاصی ان کی خاطر کریں گے میرا خیال ہے کیونکہ ابھی تو جو لوگ ان کی حمایت کرتے تھے وہی پریشان ہے اچھا کمیشن کرے گا کیا کمیشن یہ کرے گا کہ عمران خان صاحب نے جس خط کی بات کی جو دھمکی دی گئی جو رجیم چینج کی سازش کی گئی اس کی تحقیقات کرے گا یہ کرے گا جی کمیشن اب آپ دیکھئے انہوں نے مان لیا کہ یہ سب کچھ ہوا ہے پہلی چیز تو یہ کہ کمیشن تبھی بن رہا ہے کہ ایک چیز حقیقت ہے پہلے کیا کہتے رہے کہ کوئی خط نہیں عمران خان جھوٹ بولتا ہے سب غلط ہے یہ ہے وہ ہے پھر سوچا کہ ہم حکومت میں آئیں گے تو ناشنل سکیروٹی کمیٹی کا ایک اور اجلاس بلائیں گے اس کی صدارت شہباز صفیف کر رہے ہوں گے ہم سفیر کو بلائیں گے اس پر دباؤ ڈالیں گے اور کہیں گے نہیں ایسا کچھ بھی نہیں ہوا سارا کچھ غلط تھا یہ تھا لیکن وہ الٹا لینے کے دینے پڑ گئے اب یہ بات سب کر رہے ہیں ان کی حمایتی کر رہے ہیں کہ جی یہ کیا ضرورت ہی کرنے کی آپ نے دوسری دفعہ ناشنل سکیروٹی کمیٹی کا اجلاس بلالیا اس میں بھی بیرونی مداخلت کا کہہ دیا کہ جو پہلا اجلاس تھا اس کا جو اعلامیاں تھا اس کی ہم تعاید کرتے ہیں ری افرم کرتے ہیں اس کو تو اب یہ کیا کیا ہے اچھا صرف یہیں کام نہیں رکھتا کہ ایک تو آپ نے ثابت کر دیا کہ بلکل یہ حقیقت ہے سب ہوا بیرونی مداخلت ہوئی کھلی مداخلت ہوئی اچھا اب اس پر کمیشن منانا ہے دوسرا بلنڈر یہ کیا ہے مریم مولنگزیب صاحبہ نے کہ اس میں بتا دیا کہ وہ کرے گا کیا پہلے کہا کہ اس کے ٹرمز آف ریفرنس جو ہیں اب کابینہ میں آئے گا پھر اس کو لائے جائے گا فیصلہ حکومت پہ پہلے کر چکی ہے یعنی کسی سے مشاورت نہیں کہ کابینہ سے کوئی فیصلہ نہیں لیا گیا پہلے ہی فیصلہ کر لیا اب یہ ویسی غیر آئینی غیر قانونی ہے کہ خود سے حکومت کا مطلب ہی کابینہ ہے آپ نے کابینہ میں جائے بغیر آپ نے کر لیا اچھا اب یہ اصل وجہ کیا ہے کیوں اس طرح کے بلنڈر کریں عمران خان کی نفرت میں کہ اس کو قابو کیسے کریں کبھی کوئی توشہ خانہ پکڑ دیں کبھی کوئی جناب ہیلیکوپٹر ایسے استعمال کر دیا کبھی یہ کر دیا وہ کر دیا اب جناب عمران خان کے گوشوارے جو ہیں وہ بھی دیکھنے ہیں یہ بھی اعلان کر دیا ہے تو سمجھ نہیں آرہی کہ عمران خان کو قابو کیسے کریں اس پریشانی میں یہ سب اس طرح کے بلنڈر ہو رہے ہیں اب آپ دیکھیں ایک اور چیز خود کہہ دیا ہے کہ جی کمیشن جو ہے یہ ثابت کرے گا اب سن لیجئے درہا یہ جملہ بڑا اہم ہے کیونکہ جب یہ کمیشن بنے گا پتہ نہیں بنے گا نہیں بنے گا کیونکہ مجھے رکھتا ہے کہ اتحادی کہیں گے کوئی عقل کو ہاتھ ماریں کیا کرے ہیں بہرحال مریعہ مورنگزیب صاحبہ نے کہا ہے وزر اطلاعات کہہ رہی ہیں کہ کمیشن یہ کرے گا کہ کمیشن اس کو غلط ثابت کرے گا کہ کوئی سازش نہیں ہوئی اور کمیشن کی جو فائنڈنگ ہے وہ سب سے شیر کی جائے گی یعنی آپ نے پہلے ہی فیصلہ کر لیا ہے کہ کمیشن کرے گا کیا وہ اس کو غلط ثابت کرے گا اس کو ٹاسک یہ دیا جانا ہے کہ جناب کوئی سازش نہیں ہوئی کوئی کچھ نہیں ہوا تو بس اور پھر ایک اور چیز دیکھیں یعنی جب آپ اتنا کسی سے نفرت میں ہوں اور آپ نے سوچا اچھا کیسے قابو کرنے سمجھ نہیں آ رہی اچھا یہ کر دیں وہ کر دیں تو پھر جب آپ نے سوچ لیا اچھا عمران خان کو اس طرح سے گھیرتے ہیں تو پھر وہ جملے نکل گئے جملے گا نکلے کہ جی ایک تو یہ ہے کہ یہ کمیشن یہ فیصلہ کرے گا کہ جی اس میں کوئی سازش نہیں ہے کوئی کچھ نہیں ہے کوئی بیرونی ہاتھ نہیں ہے یہ سب کمیشن کہے گا پھر دوسری چیز یہ کہ جی جب یہ کہہ دے گا کمیشن تو جو لوگ یہ سازش کا کہہ رہے ہیں ان کے خلاف پھر کارروہی کریں گے اس کمیشن کے کہنے کے مطابق محترمہ یہ حکومت میری گزارش آپ سے یہ ہے جب آپ فیصلہ کر چکے ہیں کہ کمیشن نے یہ کہنا ہے کہ کوئی سازش نہیں ہوئی جب آپ فیصلہ کر چکے ہیں کہ اس کے مطابق آپ نے پھر گرفتاریاں کرنی ہیں تو پھر آپ پہلے ہی کرنے ہیں کیا کر رہے ہیں آپ پہلے ہی ایکسپوز ہو کے آ کر یہ میرے نفاظ نہیں ہیں یہ اس حکومت کے ہیں کہ ہم نے کمیشن بنانا ہے اور اس نے یہ فیصلہ دینا ہے اور اس کے مطابق ہم نے گرفتاریاں کرنی ہیں یہاں پر عمران خان سے وہ آپ اس میں پکڑے گئے ہیں اس میں آپ کے لیے پریشانی کہاں گیا وہ سارا کیس کدھر ہے وہ گرفتاری کیوں نہیں کی ابھی تک فواد چودری دیگر کی ٹھیک ہے کہ عدالت سے ان کو رلیف ملا ہوا ہے لیکن آپ کیس کہاں تک جا رہے ہیں انویسٹیگیشن کہاں تک پہنچی ہے اس سے تو نہیں روکا ہوا نا اس کا کیا ہوا اب آپ نے ایک نیا کٹاک ہول دیا ہے کہ جناب یہ کمیشن بنے گا اور یہ سارا کچھ ہوگا اور اس کے علاوہ سنیے عمران خان صاحب چالیس سال کا ا ایسا آپ دے چکے ایک ایک رسید پتہ نہیں کدر سے منگوائی کس طرح کیا جمائمہ کو انوالف کیا وہ سارا جی وہ کلیر ہو گئے اب یہ فرما رہے ہیں جناب بلکہ فرما رہی ہیں مریم مرنگزیب صاحبہ کہ جی عمران خان کے جتنے گوشوارے ہیں آمدن کے ذرائع ہیں ساری چیزوں کا ہم انویسٹیگیٹ کریں گے اب انتقام کی آگ میں جلنا یہی کہتے ہیں جی کیونکہ آپ حکومت میں آئے کوئی اور کارکردگی نہیں کسی اور طرف دھیان نہیں ہے یعنی جب آپ تیت اس مرتبہ فراغوگی فراغوگی کہیں گے تو آپ کو تو اس کا مطلب ہے سوتے جاگتے صرف یہی ہے کہ فراغوگی اس کو کس طرح سے عمران خان سے کلیکٹ کریں کیا کریں یعنی کوئی کارکردگی پر آپ کو دھیان نہیں ہے یعنی سارا دن وزیر اطلاع پریس کانفرنس کر رہی ہے سارے دن کی اپنی کارکردگی بتا رہی ہے اپنی سوچ بتا رہی ہے اس حکومت کی جو پتہ نہیں بارہ اتحادیوں پر ممنی ایک حکومت ہے اس کی کیا سوچ ہے ایک خاتون ہے ٹھیک ہے ا اگر اس نے کرپشن کی اس کو پکڑیں ضرور پکڑیں لیکن پوری حکومت اسی کام پر لگی بھی ہے ایف بی آر ہے ایف آئی اے ہے نیب ہے انکم ٹیکس ہے انٹی کرپشن ہے یہ ادارے ہیں جناب وہ عمران خان کو پکڑ سکتے ہیں انکم ٹیکس میں بھی جمع کروانے ہوتے ہیں ایف بی آر بھی ہے سب ادارے ہیں لیکن حکومت کیا رہی ہے نہیں ہم نے یہ کام کرنا ہے کہ گوشوارے جنا ہم اپنے اوپر لے رہے ہیں عمران خان گوشوارے کچھ ثابط کرنا ہے بس کسی ط خان جو جلسے کرنے جا رہے ہیں وہ نہ کر سکے کوئی نظر بند کریں ایک کے بعد ایک کیس بناتے ہیں اور میرے خیال میں جس طرح آپ نے دیکھ لیا کہ چلو جی وہ فورن فرنڈنگ کا معاملہ تھا اس میں گئے اس کو بنانی کوشش کی تو شاہ خانہ بھی تھا سارے بلنڈر تھے اپنی جگہ کسی کا کچھ نہیں بند رہا کوئی ابھی تک کوئی مقدمہ درج نہیں کیا انہوں نے فراغوگی صاحبہ کے خلاف کوئی مقدمہ نہیں کوئی کیس نہیں درج کیا صرف بیانات یہ کریں گے بلائیں گے کہ آج کیا کرنا ہے آج عمران خان کے خلاف کیا بات کرنی ہے مجھے لگتا ہے ساری کابینہ یا اٹھتے جاکتے سوتے بیٹھتے کھاتے پیتے صرف عمران خان کے خلاف کیا کرنا ہی ہے اگر آپ نے یہی کچھ کیا تو یقین جانیے کہ جو بھی آپ نے سوچا ہوا ہے کہ اتنے وقت ہم نے حکومت نکال نہیں ہے ڈیڑھ سال یا عمران خان کا جو آپ کی حکومت اس سے پہلے گر جائے گی میں آپ کو بتا رہا ہوں کیونکہ آپ کے حمایتی لوگ اب یہ کہہ رہے ہیں سر پکنے مجبور ہو گئے کہ کیا کر رہے ہیں انہوں نے مہنگائی مکاؤ انہوں نے بڑی کوئی کارکردگی دکھا رہی تھی عمران خان کے مقابلے پہ یہ تو جو الزام عمران خان پر لگاتے تھے جی کہ یہ دیکھیں اس نے کیا کیا کہ آ کر اور مخالفین کو دیوار سے لگایا اور جناب یہ political victimization انہوں نے کی عمران خان کو کہتے تھے عمران خان نے تو آتے ہی کوئی کیس نہیں منایا تو نیاب کے پہلے سے کیس چل رہے تھے دیگر کیسیز آپ کے چلتے رہے عمران خان کے دور میں شاید کوئی قادر دور ان کے دور میں بنا ہو کیس تو وہ تو اب چودہ کو خیر اس میں ایف آئیے میں ہے وہ تو اب اپنا سارا کچھ کر لی ہے شہباز صریف صاحب نے تو جو بھی کیسیز تھے وہ زیادہ تر ماضی کے تھے اور آتے ہی کوئی نہیں بنے تھے یہ تو آتے ہی پہلے مہینے میں کبھی ایک کیس کبھی دوسرا اس طرح کریں اور پھر پاکستان کی تاریخ میں کبھی یہ نہیں ہوا کہ مذہب کارڈ کا اس طرح سے استعمال کیا گیا ہو توہین مذہب کا یعنی آپ نے عمران خان کو کہہ رہا ہے جی میرا کوئی لینہ دینا نہیں اس پر کر دیا اب آپ دیکھ لیں اپنے لوگ آپ کے کیا کہہ رہے ہیں چاہے وہ طاہر شفی صاحب ہوں وہ کہہ رہے ہیں کہ جناب ہماری پوری تنظیم نے کہہ دیا ہے کہ جی غلط کے سیزیں اور پہلے حکومت سے بات کریں گے پھر عدالت میں بھی جائیں گے اب آمد ناظر اگئی ہے جو شخص وہاں موجود تھا جس نے خود کہا جی ایک سازش تھی وہ بھی کہہ رہا کہ آپ کنے لوگوں سے یہ جوڑ رہے ہیں یہ تو حال ہے اس حکومت کا اور مجھے لگتا ہے ہو سکتا ہے میں غلط ہوں لیکن مجھے لگتا ہے کہ یہ فوبیا ہو چکا ہے عمران فوبیا اور یہ اس سے نہیں نکل سکتے آپ جو مرضی کر لیں اتنے لوگ سمجھا رہے ہیں لیکن یہ نہیں نکل سکتے اس سے اور یہ اسی طرح سے غلط کام کرتے رہیں گے کیسے پکڑیں یہ کریں وہ کریں سارے اداروں کو اسی طرح لگایا ہوگا کیونکہ مین کام تو اتھا اپنے آپ کو رلیف دینا آدھیا ریاست کا اپریٹس اس طرف لگا ہوا ہے اسی ایل سے نام نکالو میاں نواز شریف کی جو سزا ہے اس کو ختم کرو باہر کے دورے کس طرح کرنے ہیں کاروبار کس طرح سے آگے بڑھانا ہے توانائی کا شعبہ اپنے پاس رکھا ہوا ہے دیگر سارے کام بندر مانٹ کیسے کرنی ہیں وزراء کس طرح لگانے ہیں وہ تو سارا اپنا خاندان کس در اجلٹس کرنا ہے بیٹے کو وزرالہ بنانا ہے سارا تو ادھر ہے باقی جو کچھ بچ گیا ہے وہ صرف عمران فوبیا ہے اور کچھ بھی نہیں ہے اس حکومت میں آپ میری رائے سے کتنے متفق ہیں ضرور آگاہ کیجئے گا اللہ حافظ